مباشر شیخ صاحب پوچھتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا تعاونوا على البرلی والتقوی ولا تعاونوا على الاسو والعدوان کہ گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو نیکیوں کے کاموں میں ساتھ دو ان کا کہنا ہے کہ بازار میں اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت سارے بزنسز ایسے ہیں کہ اس میں کئی نہ کئی گناہ شامل ہو جاتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پر انہیں کہا کہ اگر کوئی آدمی موبائل بھی بیشتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ موبائل کو غلط کاموں کے لیے اور اسی طرح گانے بجانے کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا یہ موبائل کا کاروبار بھی غلط یا ناجائز ہو جائے گا اور ولا تعاونوا على الاسو والعدوان میں ہو جائے گا تو اس سلسلے میں دیکھیں ایک ذابطہ سمجھ لیجئے کوئی چیز اگر صرف گناہی کے کام کے لیے بنی ہوئی ہے اس سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میوزیکل انسٹرومنٹس ان سے گناہی ہوگا یا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اگر صرف گناہی کے کام اس سے ہو سکتے ہیں تب تو ظاہر ہے کہ اس کا کاروبار کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے برائی بھی ہو سکتی ہے استعمال کرنے والے کے اوپر سارا داروں مدار ہیں تو ایسی چیز کو آپ بیش سکتے ہیں کہ موبائل اس کا صحیح اور درست استعمال بھی ہو سکتا ہے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں قرآن نے کہا کہ دوسرے کے کیے ہوئے کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا تو لہٰذا آپ اگر ایسی چیز بیشتے ہیں جو فی نفسی جائز ہے بعد میں چل کر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں دوسرا سوال اسی سے متعلق انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ سپلائر سے چیزیں خریدتے ہیں البتہ وہ سپلائر ان چیزوں کو اپنے پاس ہی اپنے قبضے میں اپنے گوڈاؤن میں رکھتا ہے اور جب ان کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے تب جا کر وہ اس کو وہاں سے روانہ کرتا ہے تو کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے بلکل اس طرح سے کرنا جائز ہے اس کو غالباً ڈروپ شپنگ کہا جا سکتا ہے یا اس کے کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے تو اس اعتبار سے اگر آپ نے ایک چیز خریدی اور بائے کے پاس ہی یا مشتری کے پاس ہی آپ نے اس کو رکھ دیا ہے اور جب آپ کو کوئی آرڈر آتا ہے پھر آپ وہاں سے ڈسپیچ کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے اس کی گنجائش ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی قیمت بھی لگا سکتے ہیں یعنی آپ کو وہ چیز دس روپے میں آئی ہے آپ اس کو بیس میں تیس میں پچاس میں جیسے مارکٹ کا ریٹ ہے آپ اس کے اعتبار سے اس کو بیچ سکتے ہیں نہ اس میں کوئی دھوکہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہے